ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست امی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد ٹیکنیک اینڈ پو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے توکلنہ کے ڈیفرنٹ کلر کے بارے میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ توکلنہ میں لگ بگ سات طرح کے کلر آتے ہیں اور ان کلر کا کیا مطلب ہوگا وہ کلر آپ کے موائل میں دیکھے گا آپ کے توکلنہ میں کیا کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور آپ کے بھی کوئی اس طرح کے سوال ہیں ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ تو یہاں پر کمنٹ کریں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دو کہ توکلنہ میں آپ کا فرسٹ ویکسینیشن تب ہی سو ہوگا جب آپ کو پہلی ویکسین لیے ہوئے چودہ دن یا اس سے زیادہ گجر گئے ہیں چودہ دن سے زیادہ گجر جائیں گے تب ہی آپ کا ویکسینیشن آپ کے توکلنہ میں سو ہوگا اس سے پہلے آپ کا اگر نہیں سو رہا ہے تو آپ کو پریسان ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے چودہ دن کے بعد ہی یہ سو ہوگا دوسری اپ ڈیٹ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سے توکلنہ میں جیادہ تر لوگوں ہوگی ہیں مطلب سمجھ لیجئے کہ سو میں سے اٹھان نمی لوگوں کے توکلنہ میں جب وہ توکلنہ اوپن کرتے ہیں تو ان کا پوٹو نہیں دیکھتا ہے تو اس کے لئے بہت سارے لوگوں کے سوال تھے یہاں پر یوٹیوب پر بھی اور ٹک ٹک پر بھی کافی لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ توکلنہ کی ٹیکنیکل پرابلم ہے اور میں نے ان کو ڈی ایم کیا تھا ٹوٹر پر ان کو ٹوٹ بھی کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ ساری سرویسیں بہت جلدی واپس آ جائیں گی یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے تھوڑے دنوں میں صحیح ہو جائے گا ابھی اگر آپ کے اس میں نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیکے آپ چلتے ہیں کلڑ کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ تین کلڑ دیکھ لیں یہ تین کلڑ نہیں ہے یہ صرف ایک ہی کلڑ ہے اس کی صرف جو لکھاوٹ رہے گی جو لکھ کر آئے گا اس میں وہ الگ الگ رہے گا یہ تینوں کلڑ جو ڈارک گرین جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح سے رہے گا تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں لکھ کر آئے گا ایمیون ایمیون کا مطلب ہے کہ آپ نے ویکسین کی دونوں ڈوج لے لی ہے اس کے بعد پھر سیم کلڑ دیکھے گا اور اگر آپ نے ایک ویکسین لے لی ہے تو یہاں پر دیکھے گا ایمیون بائی پچٹ ڈوج پھر یہی کلڑ رہے گا اگر آپ کو کورونا ہوا تھا اور آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس میں لکھا رہے گا ایمیون بائی ریکووری تو یہ گرین کلڑ ہو گیا ویکسینیشن کے بعد اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چھے کلڑ جو الگ الگ آئے گے تو کلڑ میں وہ کیا ہوں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کلڑ کے بارے میں یہ کلڑ آپ کی تو کلڑ میں اگر دیکھ رہا ہے آپ کا جو بارکوڑ ہے اس طرح سے دیکھے گا تو اس کے مطلب ہے آپ کی موبائل میں یا تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے یا تو آپ بی پی اینڈیویز کر رہے ہیں یا آپ کی لوکیشن نہیں چالو ہے یا آپ جیل بریکیưaز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کنیکشن سے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ کی موبائل میں انٹرنیٹ ڈاٹا جو ہے وہ چالو رہنا چاہیے آپ کی موبائل میں ڈیٹا ہو یا نہ ہو اے بی ہو ہو چال، یہ جو اوپر آپ دیکھیں گے آپ کی موبائل میں اوپر جو دو تیر بنے ہوگے ہوتے ہیں وہ آپ کے موبائل میں دیکھتے رہنا چلیے اگر آپ اپنے موبائل میں بی پین یوچ کرتے ہیں تو توقع نہ یوچ کرنے سے پہلے اس کو اوپن کرنے سے پہلے کم سے کم دس پندر امیٹ پہلے آپ اپنا بی پین جو ہے کلوچ کر دیں اس کو بند کرتے ہو سکے تو ان اسٹال کر دیں اس کے لئے میں آپ کو راج ہوں گا کہ اگر آپ بی پین یوچ کرتے ہیں تو آپ توقع نہ کیا جو ایپ ہے اس کو اسٹالل نہ کریں اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں اس کو آپ بی پسائل سے ڈاریٹ چلائیں آپ موبائل میں اگر چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ رہتا ہے تو آپ اپنے موبائل میں انٹرنیٹ پہ جائیں اور وہاں پر لکھیں گوگل سیرچ میں جائیں اور وہاں پر لکھیں توقع نہ لاؤگ ان جس طرح سے میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں اس طرح لکھیں گے اس کے بعد وہاں پر توقع نہ والا پیج ہی بن کر آئے گا تو آپ جب وہاں پر جائیں گے تو سیم سیم سائنین والا آپسن آئے گا ایک جگہ پر یہاں اوپر دیکھیں گے اور سائنین پر جب آپسن آئے گا تو پھر وہاں پر اس طرح سے یہ پیج آئے گا یہاں پر آپ جیسے توقع نہ میں اپنا یوزرنیم پاسورٹ ڈالتے ہیں وہ اسے ہی ڈال کر آپ لاؤگ ان کر سکتے ہیں آپ کا توقع نہ جو ہے وہ چلنے لگے گا جیسے آپ کا اپ میں چلتا تھا تو جو لوگ بی پی نیوچ کرتے ہیں ان کے لئے میری یہ خاص صلاح ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی جوج کریں زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ کے موبائل میں چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ رہتا ہے تو دوسرا کلر ہے یہ بیگنی کلر اور یہ ان دیسوں سے آنے کے بعد ہوگا اگر آپ ان دیسوں سے ٹریول کر کے آئیں گے جن بھی اس دیسوں پر سعودی گورنمنٹ نے بین کر دیا ہے ٹریولی ان دیسوں سے اگر آپ آئیں گے تو یہی کلر آپ کو دکھے گا اور آپ کی جانکاری کے لئے بدا دو کہ ان بھی اس دیسوں میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس بھی سامیل ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو چھے دن کرنے رہنا ہوگا اور چھٹ ہوئے دیں آپ اپنا کرونا ٹریسٹنگ کا اپوائنٹمنٹ لیں اپنے توکلنہ سے اور اس کے بعد وہاں پر جائیں اپنا کرونا ٹریسٹ کرویں ریپورٹ جب آپ کی نگیٹی پا جائے گی اس کے بعد میں آپ کا توکلنہ نو انفیکشن ریکارڈ دیکھنے لگے گا جیسے پہرے دیکھتا تھا تیسرا کلر یہ ہے بولو کلر بولو کلر کا مطلب ہے جب آپ کا توکلنہ میں اس طرح سے دیکھنے لائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان بیس دیسوں کے علاوہ کسی اور دیس سے یادرہ کر کے آ رہے ہیں جن کا بھی میں نے بتایا جن بیس دیسوں پر سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے ٹریبلنگ پر اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور دیس سے آئیں گے سعودی عرب میں تو آپ کا توکلنہ اس طرح سے دیکھے گا تو اس کے لئے آپ کرنا کیا ہے سات دن آپ قورنٹائن رہے سات دن اگر آپ قورنٹائن نہیں رہا سکتے تو 48 گھنٹے قورنٹائن رہے اور 48 گھنٹے کے بعد آپ اپنا اپائنٹ میٹ لیں کورونا ٹیسٹنگ کا ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کی ریپورٹ نکیٹیب آ جائے گی اس کے بعد میں آپ کا توکلنہ پھر سے نو انفیکشن ریکارڈ دکھانے لگے گا پھر آتا ہے یہ براؤن کلر براؤن کلر آپ کا اگر توکلنہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کورونا ہو چکا ہے اور یہ ایسے نہیں دیکھے گا آپ نے کورونا ٹیسٹ کروایا ہوگا اور ٹیسٹ آپ کی جو ہے پوجیٹیب آ گئی ہوگی تب آپ کا توکلنہ کا کلر ایسا دیکھے گا تو اس کے بعد آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو ڈاکٹر سلا دیں گے پھر آتا ہے یہ یلو کلر یلو کلر کا مطلب ہے کہ آپ کسی انفیکٹڈ آدمی کے ٹچ میں آ گئے ہیں اگر آپ گھرے لو ملازم ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں تو گھر کا کوئی اگر اگر پوجیٹیب آ گیا تو آپ کا بھی توکلنہ اس طرح سے دیکھنے لگتا ہے آپ کا جب اگر پیلا دیکھنے لگے گا یلو کلر میں تو آپ کو کسی بھی پبلک پیلیس میں جانے کی جایت نہیں ہوگی نہ تو آپ کسی ورک پیلیس میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی پرمیٹ ایسو کیا جائے گا سوائے کورونا ٹیسٹنگ اپائنٹمنٹ کے تو آپ اپنا کورونا ٹیسٹنگ کا اپائنٹمنٹ لیں اور اپنا چیک کر آ کے کورونا وہاں سے آپ کی ریپورٹ جو ہے نیگیٹیب آ جائے گی وہ یہ پھر سے آپ کا نو انفیکشن ریکارڈ دیکھنے لگے گا پھر آتا ہے یہ لائٹ گرین کلر اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کورونا نہیں ہوا ہے یا نو انفیکشن ریکارڈ آپ کو ویکسین بھی نہیں لگی کوئی ویکسین نہیں لگی آپ کو کورونا بھی نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ کا دیکھیں گا چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملتا رہے زیادہ ویڈیوز بنانے کا اور آپ لوگوں تک اچھی اچھی جانکاریاں پہنچانے کا بہت بہت شکریہ دعا میاد رکھیں تھینکیو